آپ جو بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے وہ کریں مجھے کہیں گے تو میں جا کے ان کو اڈاپٹ کر کے پاکسن لے آنگا یا کینڈا لے جاؤں گا ان کو قدر نہیں ہے اپنے ملکی ان کو قدر نہیں ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی دوسری قوموں کو دیکھیں دوسری فکروں کو دیکھیں وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوں اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے محروف سماجی شخصیت جناب زبیر شاہ صاحب موجودہ جو اسٹرائیل کے مظالم ہیں فلسطینی عوام پر انہوں نے ایک بڑا اہم الان کیا کہ ہم فلسطین میں جن بچوں کے والدن ہوت ہو گئے ان میں سے کچھ بچوں کو یہ اڈاپٹ بھی کریں بڑے دردردی کریں بڑے پاکستانی ہیں ان کا ایک شخصت کے خاص ہے جب ان کے پاس ہے ان کے چہر پر مسکرات اور پاکستان کے نام پر بے پناہ پیار انتہائی محروف بزنسمن ہے اور پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں کیونکہ ورسیز پاکستانی آئی سوالے سے جناب سعی زبیر شاہ صاحب سے جانتے ہیں ان کے خیال اسلام شاہدی شکر ہے اللہ کا جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا کرم کیا ہوگا انسان کے اوپر انسان سمجھے تو اگر آپ چہرے کو مسکراتا ہوا رکھیں گے نا تو آپ کی عادت ہو جائے گی مسکرانے کی اور آٹومیٹیک جتنی وہ نکامیاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب دور بھاگ جاتی ہیں آپ سے اور میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں پہ گھوڑوں کا اصول ہے کہ جب آپ گھر سے آتے ہیں نا تو آپ کے چہرے پہ مسکرات چاہیے جب گھر سے کتنے بھی تانگ آئیں تو وہ وہی عادت پڑی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ جی بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں شاہدی کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیشمار کامیابی سنوانا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو کامیابی ہے اس کے پیچھے آپ کی والدہ کی دعائی ہے میں سمجھتا نہیں میرے حیال میں ہر والدہ جتنی والدین سپیشلی والدہ ہو والدین والد ہو اگر آپ اپنی والدہ کی حدمت کریں بزرگوں کی احترام کریں عزت کریں تو آٹومیٹک لیے اللہ تعالیٰ میرے حیال میں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا ہے اور میرے بڑا میں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ جو پیروں فقیروں کے پیچھے جاتے ہیں ان کے گھر میں اگر والدہ ہے والد ہیں تو اس سے بڑا تو نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی فقیر ہے نہ کوئی ولی ہے میں تو یہ کہتا ہوں آپ نے اعلان کیا ہے کہ جی فلسطین کے جو بچے ہیں ان کو آپ کچھ بچوں کو اڈاپ کر رہے ہیں اس والد کسی چاہتے ہیں میں نے لازٹ ابھی تقریباً دس دن پہلے ایک نمبر فائنڈ اٹھ کیا تھا ویب سائٹ وہاں پہ میں نے میسج کیا ہے کہ بھئی ہم ریڈی ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم دو چار بچوں کی میں کفالت لینے کے تیار ہوں بلکہ کفالت کیا مجھے کہیں گے تو میں جا کے ان کو اڈاپ کر کے پاکسن لے آؤں گا یہاں کینڈا لے جاؤں گا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو میں سب کو یہی کہوں گا کہ میرے حیال میں جو صاحبِ حسیت ہیں جو اس قابل ہیں لوگ یہاں پہ پاکسن میاں جہاں بھی سن رہے ہیں تو اس سے اچھا میرے حال میں ہم کیونکہ ہم مور تو کچھ کر نہیں سکتے ہمارے میں اتنی پاور اتنی طاقت تو نہیں ہے تھوڑا ایسا ایمان ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اپنے بھائیوں مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکیں تو میں سب کو کہوں گا کہ اگر آپ پستا کی پارٹی سپیٹ کریں گے اس چیز کو تو میرے حال میں وہ بھی ایک نیکی بھی ہے اور اس وقت ضرورت بھی ہے مہا پہ ہم جو ہے اسرائیلی جو جارگت ہے اس کے حوالے سے پور دنیا جیسے آپ کرم ملک رہتے ہیں تو وہ جو دوسرے پر حوالے کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے ان کی کیا سوچ ہے اس کو ضرور نہیں سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میری ایک چار دیواری ہے اگر اس میں پانچ چھے لوگ ہم رہ رہے ہیں تو نمبر ون تو یہ میں اگر ہمارے میں اتفاق ہوگا تو کسی کی جرت نہیں ہوگی ہمارے چار دیواری کے اندر آئے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے مسلم ممالک کی ہماری اپنے ملک کی ہم سب کو میں کھوں گا ان کی ہے کہ ہم لوگ بہت ہی میں میرے بس لفظ نہیں ہے کہ میں کھوں کہ ان کو قدر نہیں ہے اپنی ازادی کی ان کو قدر نہیں ہے اپنے ملک کی ان کو قدر نہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی دوسری قوموں کو دیکھیں دوسرے فقوں کو دیکھیں وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوئے اور ہم ابھی آپس میں لڑ لڑ کی اتنا کر رہے ہیں یعنی کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اگر سمجھیں کہ ملک سے کچھ ایسی پاور نکلے تو وہ ہم کر نہیں سکتے ہم کچھ نہیں کر سکتے بلکل بے بس ہیں اتنے ہی کر سکتے ہیں کہ آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں دعائیں کریں دعائوں سے بھی یہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جو بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ان کے لئے وہ کریں پاور ہمارے پاس بہت ہے لیکن ایمان کی کمی ہے مسلمانوں کے پاس اس وقت سر یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہم ان کی مسئلوات ہیں عام اس طرح کی مسئلوات ہیں ان کو بائیکٹ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے لیکن ہماری وہ قوم ہے پاکستانی قوم میں اپنی قوم کی بات کرتا ہوں کہ ہم آج کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو ہم ایک دم شیروں کی طرح کہیں گے آپ یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے دس دن کے بعد ہم بھول جائیں گے یہاں تو اپنے آپ کو مضبوط رکھیں کہ ایک چیز کو منع کرنے تو وہ منع کریں ہم بھول جاتے ہیں ہمارا سوشل میڈیا ماشاءاللہ اتنا کامیاب ہے کہ ہم ایک دم ایک چیز کو چھپانا تو دوسری کو ہائلائٹ کر دیتے ہیں تو یہ میں نے کہا کہ صرف ہمارے مسلمانوں میں ایمان کی کمی ہے ایمان لے آئے تو یقین کریں آپ کو کوئی شکست دے سکتا ہے نہ کوئی ایسا آپ کے اوپر کوئی وار کر سکتا ہے جی ناظرین ابھی جو ہماری سیزو بیرشاہ صاحب سے بات ہوئی ان کا یہی پیغام ہے کہ جناب پہلے تو اللہ پہ توقع رکھیں اپنے والدان کی خدمت کریں اور بحسیت پاکستانی اور بحسیت پاکستانی قوم ہم سب لوگ مل کر اکٹھے ہو کے ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے جو غیر ملکی مسنوات ہیں خاص طور پر اسرائیلی مسنوات کا بائیکٹ کرنا ہے تو اس کو بائیکٹ کریں اس کو بھولیں نہ اور سب سے بڑی ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ اسرائیل کی سرونڈنگ میں اتنے سارے اسلامی ممالک ہیں ان کی خاموشی جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک سوالی انشان ہے دیکھتے رہیے ہر جگہ ہر وقت نظام ٹی وی اور جردیج اپنے مذبان ارشد حسن کو رابیہ ویلفیر ہسپتال علاج و معالجے کی بھروسہ من جگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے رابیہ ویلفیر ہسپتال مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں